جہن ساتھیوں میں ہوں زبیر حسانی اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں ایک ایسا وائرس جس نے ساری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا جس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین نام کی بیماری وجود میں آئی یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ وائرس کی ایک لارج فیملی ہے بہت بڑی فیملی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی آئی ہیں جیسے سیویر ایکیوٹ ریسپیریٹی سنڈروم میڈیل ایشٹ ریسپیریٹی سنڈروم نام کی بیماری کرونا وائرس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے لیکن ہوا کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک سنگل اسٹرینڈڈ آر اینے وائرس ہے اور آر اینے وائرس کی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت جلدی اپنا روپ بدلتا ہے مطلب اس میں میوٹیشن کے آپارک شمتہ ہوتی ہے اس کرونا وائرس میں ایک میوٹیشن ہوا اور اس کا ایک نیا ایشٹرین بنا جس کا نام رکھا گیا نوبل کرونا وائرس جسے ہم سارس کوف ٹو کے نام سے جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بیماری ہوئی اس کا نام رکھا گیا کوویڈ نائنٹین یہ بیماری سب سے پہلے وجود میں آئی چائنہ کے بہان شہر میں اکتیس دسمبر دوہزار انیس کو اسی لیے اس سے ہونے والی بیماری کا نام رکھا گیا کوویڈ نائنٹین اور ساری کائنات بیمار ہو گئی ایسا لگا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے اب اس سارس کوف ٹو جس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین نام کی بیماری ہوئی اس کے بھی بہت سارے ویریانٹ سامنے آئے ہیں لیکن چار ویریانٹ آپ کے ایکزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے پہلا ویریانٹ ہے ایلفا ویریانٹ جسے پہلے پہل یوکی ویریانٹ کے نام سے جانا گیا اوفیشیل ہم لوگ اسے بی ون ون سیون ویریانٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ سب سے پہلے لندن میں دیکھا گیا تھا دوسرا ویریانٹ ہے آپ کا بیٹا ویریانٹ جسے پہلے پہل ساؤتھ افریقہ ویریانٹ کے نام سے جانا گیا اوفیشیل ہم بی ون 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 کے نام سے جانتے ہیں تیسرا ویرینٹ آپ کا ہے گاما ویرینٹ جسے پہلے پہل برازیل ویرینٹ کے نام سے جانا گیا اوفیشیلی اب اسے ہم پی ون ویرینٹ کے نام سے جانتے ہیں نقش ہمارا ڈیلٹا ویرینٹ جسے پہلے پہل انڈین ویرینٹ کے نام سے جانا گیا اوفیشیلی اب ہم اسے بی ون سیکس ون سیون ٹو کے نام سے جانتے ہیں تو یہ تھا کورونا وائرس کے بارے میں کچھ ایمپورٹن جانکاری اسی طرح کی جانکاری سے جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے سبسکرائب کیجئے اگزائم پور اوفیشیل یوٹیوب چینل اور آن لائن بینچرز have a nice day take care bye bye جہن thank you very much see you again